اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ تو گائز آج اپیسوڈ سے پہلے آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گی جانتی ہوں اندر سے کہہ رہے ہوگے کہ روز لیتی ہو بہن کون جی نہیں بات کر دی ہاں تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج بھی لوں گی دیکھو دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ کل آخری کس تا آج آئے کی یہ ناول ختم ہو جائے گا پرسوں سے ہم مرمے کائزان انشاءاللہ شروع کر دیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنے آئی ہوں میرے چینل کے صرف ڈائیسو سبسکرائبر رہ گئے ہیں بیس ہزار مکمل ہونے میں یاد رکھو کہ سترہ ہزار سے لے کر بیس ہزار تک میں نے ایک دفعہ بھی آپ لوگوں کو ٹوچر نہیں کیا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اپنی مرضی سے کرتے ہو تو وہ تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے میں نے ٹوچر نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے سولہ سے سترہ کے بیچ میں بہت ٹوچر کیا تھا آپ لوگوں کو لیکن میں سترہ سے بیس کے بیچ میں کوئی ٹوچر نہیں کیا آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا سبسکرائبر کے لئے تو بلکہ میں پوری امانداری سے میں نے دو دو کس تے بھی آپ کو دی ہیں اب آپ لوگ میرے ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا کر دو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر دو میری خواہش ہے کہ نیکس ناول شروع کرنے سے پہلے میری چینل کے بیس ہزار سبسکرائبر مکمل ہو جائیں پلیز 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 کر دینا بہت پیار سے فرمائش کر رہی ہوں آپ لوگوں سے فرمائش بھی اپنوں سے کی جاتی ہے اور مجھے تو بنایا ہی آپ لوگوں نے ہے ورنہ میں ایک یا میری اوقات کیا ادنی سی بندی ہوں قسم سے جس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہونا وہاں پر مچھر کھائے جا رہے ہیں کیونکہ پنکھے کی آواز بہت تیز ہوتی ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہو ورنہ میں نے پنکھے کے آگے بیٹھ کے ریکارڈنگ کرنی تھی اور ایسی والے ایک ہی کمرے میں ہمارے ایسی لگا ہوئے اور جس کمرے میں ایسی لگایا وہ بھائی کے قبضے میں ہے تو مطلب بھائی کے کمرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھائی ہوتے ہیں اندر تو ان کے کمرے میں جا کے کہ میں ریکارڈنگ تو ہرگیز نہیں کر سکتے اس بات کو بتانے کا مقصد سمجھ گئے تو سبسکرائب کر دو یار قسم سے میرے موں کے اندر اتنے دانے نکلے ہوئے ہیں میں اتنی مشکل سے آج ریکارڈنگ کر رہی ہوں آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے صرف اس لیے کیونکہ میں نے یہ نوول اسی مہینے میں ختم کرنا تھا جیسا کہ میں نے آپ لوگ اسے وعدہ کیا تو چلو انشاءاللہ نیکس اپیزوڈ میں ملوں گی فیلحال ہم ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں ورنہ تم لوگ انہیں پھر سے کہنا ہے کہ سارا وقت میں نے ادھر ہی برباد کر دیا ایسے کچھ لوگ جب کہتے ہیں تو پتہ آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو لیس سٹارٹ آج کی اپیسوڈ جو کہ ہے ایک سو چار یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ پارٹ ٹو تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کبھی یوں بھی آ میرے دل میں توں قسط نمبر ون زیرو فور تحریر عرید شاہ وارک آفیس سے چھٹیاں لے چکا تھا کیونکہ گھر میں صدف کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی وہ مائیورہ کے ساتھ بلکل نارمل تھا وہ بہت پیار سے اس سے بات کرتا تھا جیسے ان دونوں میں کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی ہی نہ ہو کل وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مائیورہ کسی بات کی ٹینشن لے رہی ہے جو اس کے بچے کے لیے اچھی نہیں ہے وہ اس کی پریشانی کی وجہ جانتا تھا لیکن اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا کل صدف کا نکاح تھا جس کی شاپنگ کے لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا میں لائٹ پنک پہنوں گی اس نے دسمی دفعہ اپنی بات دہرائی شوہر سے زد نہیں لگاتے جانم نقصان ہو سکتا ہے وہ پیار سے دھمکی دے رہا تھا نہیں مجھے پنک ہی پہننا ہے سب کا پنک ہوگا وارک سمجھے نا تم سب سے الگ ہو وہ اسے مارکر کے اندر لاتا دلکش انداز میں بولا مگر وارک جان میں نے ایک دفعہ کہہ دیا نا اب بس وہ اس کے لبو پر انگلی رکھتے ہوئے اسے ہاموش کروانے لگا لیکن وارک اب اگر مجھے تمہاری آواز آئی تو میں اس مارکر کا لحاظ کیے بینہ تمہارے ہانٹ چوم لوں گا اس نے پھر سے دھمکی دی اور اس کی یہ دھمکی کارامت ثابت ہوئی تھی اس کے بعد تو مائرہ کے مو پر ایسا تالہ لگا تھا جو گھر جانے تک بھی نہ کھلا اور اس کے سکائے بلو کلر کی ڈریس لے کر آیا تھا جبکہ باقی سب کی لائٹ پنک ہونے والا تھے ہیر باقی سب تھے ہی کون صرف تناوش ہی تو تھی جس کی لائٹ پنک کلر کی ڈریس تاشفین کی پسند کی تھی وہ تو اس کے ساتھ میچنگ کرنا چاہتی تھی جو نہ ہو سکی نکاح سادگی سے ہوا تھا جبکہ باقی ساری رسمیں دھوم دھام سے ہونے والی تھی ٹائم کم تھا لیکن پھر بھی گھر کے لڑکوں نے سنبھال لیا تھا سب کچھ وہ ایک ہی دن میں نکاح کے لیے بہت اچھی تیاری کر چکے تھے نکاح گھر پر ہی ہوا تھا اور باقی ساری رسمیں بھی ادھر ہی ہونی تھی اس لیے ان کے پاس سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی بیٹا نکاح بہت مبارک بہت اچھے سے ہو گیا ماشاءاللہ صدف کی شادی کے لیے ہر چیز کی تیاری کر لی ہے ہم نے بس اب حیر و حیریت سے بیٹی اپنے گھڑ کی ہو جائے وارک تھکا ہارا آ کر سوفے پر بیٹھا تھا جب ابراہیم صاحب نے کہا آپ فکر نہ کریں بابا میں اور تاشفین ہیں نا باقی ہم سب دیکھ لیں گے اور ہم بھی ہیں نا احمد نے بیچ میں کودنا ضروری سمجھا تھا کیونکہ وہ گندی کمولکہ بھاجی کو گھر سے بھگانے کے لیے وہ اور چھوٹو بھی بہت کام کر رہے تھے ہاں ہاں ان دونوں نے بھی بہت کام کیا ہے بابا نے چھوٹو کو گود میں لیتے ہوئے احمد کو بھی ساتھ لگایا تھا ابراہیم صاحب میں آپ کا یہ احسان زندگی بر نہیں چکا سکتی جو آپ نے کیا ہے وہ تو صدف کا سگا باپ بھی نہ کر سکا صرف نکاح کی رسم میں شامل ہو کر اس نے اپنا فرض نبھا دیا اس کے اصل ورسہ بن کر تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے میں ہمیشہ آپ اور آپا پر بوجھ بنی رہی بہت غلطیاں کی ہیں میں نے لیکن آپ نے کبھی مجھے نیچا نہیں دکھایا سب کچھ جانتے ہوئے بھی میری غلطیاں نظر انداز کرتے رہے اور میں بدنصیب جن کا کھاتی رہی انہی کے لیے برا سوچتی رہی پتہ نہیں حالہ کو کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک رونے لگی جبکہ ابراہیم صاحب نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا آپا آپ کو صرف بہن کہا نہیں ہے بلکہ دل سے مانا بھی ہے اور اپنوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے سر عام لایا نہیں چاہتا جو ہوا بھول جائیں اور اپنی بیٹی کے مقدر کی دعا کریں اور تم لوگ ذرا ان مہمانوں کی لسٹ پھر سے چیک کرنا وہ حالہ کو چھوڑ کر اب وارک سے محاطب ہوئے تو وہ انہیں لسٹ دکھانے لگا وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے مائرہ چپ چپ سی تھی ان سے تو وہ ویسے بھی کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی لیکن آج کل وہ کچھ زیادہ حاموش تھی آج صدف کی مہندی کی رسم ادا کی جا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کی حاموشی حنوس پر قرار تھی شادی کی رسموں میں تو لڑکیاں خوشباش آگے پیچھے گھومتی ہیں لیکن نازانے کیا وجہ تھی کہ وہ یوں ہی اداس تھی یہ بات تو وہ جان چکے تھے کہ وہ الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے صرف وارک کے ساتھ اور اس کی یہ دیمانڈ جائز بھی تھی اور یہ بات بھی انہیں پتا چل چکی تھی کہ مائرہ نے ایک الگ مکان بھی لے لیا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ تو ہرگز نہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اور بہو یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں لیکن مائرہ کی زد انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی اس کی حاموشی کا اس کی حاموشی اس کا چپ چاپ رہنا اس کی اداسی انہیں بری طرح بے چین کر گئی تھی یہی تو دن تھے اس کے خوش رہنے کے ہنسنے بولنے کے اور انہیں دینوں میں وہ سب سے کٹ کر رہ گئی تھی وہ وارک سے بات کرتی تھی باقی سب سے بھی بہت محبت سے پیش آتی تھی لیکن وہ خوشی جو وہ اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتے تھے وہ انہیں نہیں مل رہی تھی بیٹا میں سوچ رہا تھا کہ تم سے کیسے کہوں ابراہیم صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بھلایا تھا کیا بات ہے بابا کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے جس کے لیے آپ کو الفاظ ڈھونڈنے پر رہے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تھا بیٹا وہ میں میں چاہتا ہوں کہ تم مائرہ کو لے کر الگ ہو جاؤ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو ایسا کہنے کے لیے مائرہ نے کہا ہے نا وہ ان کی بات کاٹ کر بولا نہیں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا میں خود کہہ رہا ہوں دیکھو وارک مائرہ کی خوشی تمہارے ساتھ رہنے میں ہے ہم سب کے ساتھ رہنے میں نہیں اور میری خوشی کا کیا وہ ان کی بات کاٹ گیا بیٹا مرد اپنی خوشی اپنے گھر اپنے بچوں میں ڈھونڈتا ہے عورت موم کی گھڑیا ہے اس کے ساتھ زد لگا کر کیا کر لینا ہے اور اس کی یہ زد ناجائز نہیں ہے عورت حق رکھتی ہے الگ رہنے کا وہ تمہاری نسل کی آمین ہے تمہیں اس کی بات مانینی چاہیے وہ ٹینشن لیتی ہے ڈاکٹر اسے اس ماحول سے نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میری جان مجھے یقین ہے کہ الگ گھر میں رہ کر وہ تمہارے ساتھ پرسکون رہے گی ان ٹینشنوں سے دور رہے گی اور ہمارا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ ہم اسے خوشی دیں میں جانتا ہوں وہ میری وجہ سے اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی وہ جس غلط فہمی کا شکار ہے ہم اسے اس غلط فہمی سے نکال ہی نہیں پارے تاشفین تک نے اسے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے لیکن اس معاملے میں وہ تاشفین کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا بابا اور اگر اسے بہت شونک ہے نا یہ گھر چھوڑ کر جانے کا تو چلی جائے اپنے چاچا کے پاس میں اسے منع نہیں کروں گا لیکن صرف اس کی ایک فضول زد کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا وہ میرے سامنے میرے باپ پر بے بنیاد الزام لگاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں اب میں خاموش نہیں رہوں گا وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا کیا چاہتی ہو تم یہ گھر چھوڑنا ہے نا تمہیں جاؤ شوک سے جاؤ لیکن میں کہیں نہیں جا رہا یہ بات یاد رکھنا نہیں رہنا تمہیں اس گھر میں تو چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ بس میرا بچہ میرے حوالے کرو اور جاؤ جہاں جانا ہے تمہیں اگر نیو یورک جانا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر اپنے اس چچا کے پاس جانا ہے تو بھی ٹھیک ہے میں منع نہیں کروں گا لیکن تمہیں جانا ہمیشہ کے لیے ہوگا تم میرے باپ کے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی تو نہ سہی اب میں نہیں کروں گا تمہیں مجبور مائرہ جو دل میں آئے وہ کرو میرے باپ کی موجودگی میں تم خوش نہیں رہ سکتی نہ تو نہ سہی چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے اب نہیں روکوں گا تمہیں میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں زبردستی کے رشتے میں باندھنے پر نبھانے پر مجبور کر رہا ہوں سچ تو یہ ہے کہ جس کے دل میں اپنے شہر کے لیے ہی کوئی جذبات نہ ہو وہ اس کے گھر والوں کو کیا ہی اہمیت دے گی میرا دماغ سچ میں حراب تھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہارے دل میں اپنے لیے ایک مقام بنا چکا ہوں تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنا چکا ہوں مجھے لگتا تھا آج نہیں تو کل تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی لیکن نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مائرہ کبھی نہیں نہ تو تم میرے ساتھ اس رشتے کو نبھا سکتی ہو اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر رہ سکتا ہوں بات ساف ہے اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے گھر والوں کو قبول کرنا ہوگا میرے باپ کو اتنا ہی احترام دینا ہوگا جتنا تمہارے دل میں تمہارے اپنے باپ کے لیے ہے اور اگر تم میری یہ بات نہیں مان سکتی تو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ جھوڑے اس رشتے کو نبھانے کے لیے فورس نہیں کروں گا تم باہشی مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو اس نے سکون سے اپنی بات مکمل کی تھی جبکہ مائرہ کے غصے کی انتہا ہو چکی تھی یعنی کہ اس کے باپ کو ختم کرنے کے بعد یہ شخص اس سے اس کا شہر بھی چھین لینا چاہتا تھا اس کے بچے کا باپ بھی چھین لینا چاہتا تھا جس بس بہت برداشت کر لیا اب اور نہیں جبکہ وارک باتیں سنانے کے بعد واش روم میں بند ہو گیا تھا وہ کتنی ہی دیر اس کی باتو کو سوچتی رہی پھر آخر اٹھ کر اپنا غصہ ضبط کرتی کمرے سے نکل گئی مل گیا سکون شرم تو نہیں آئی ہوگی وہ غصے سے باہر آئی تھی جہاں تاشفین احمد چھوٹو ابراہیم کو اپنے ساتھ لائٹنگ دکھانے چھت پر لے کر جا رہے تھے وہ ابراہیم سے انتہائی بدتمیزی سے مخاطب ہوئی تھی جبکہ وہ حیران سے اسے دیکھ رہے تھے کیا ہوا بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا وہ پریشانی سے بولے بلکل ٹھیک ہے یہ بس دماغ حراب ہے اس کا بابا پیچھے سے آتے وارک نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دماغ حراب ہے میرا اور نیت ان کی بس کر دے بھرتا کیوں نہیں ہے کتنے لوگوں کو کھا گیا آپ کا لالچ آپ کے بھائیوں کو کھا گیا آپ کی بھابی کو یہاں تک کہ آپ کی اپنی بہن کو کھا گیا میرا باپ تو مرا ہی مرا وہ تو غیر تھا ارے آپ نے تو اپنے ہی بھائیوں کی جان لے لی ہے اب بتائیں مجھے کیا خواہش ہے آپ کی کہ میں آپ کے سامنے سسک سسک کر مر جاؤں میرے شوہر کو میرے حلاف برکاتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو آپ میرا اور اس کا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چلا رہی تھی بدتمیزی کی انتہا ہو چکی تھی بکواس بند کرو یہ کیا بول رہی ہو تم وہ اسے جنجور تے ہوئے پیچھے کر رہا تھا میں کیا بول رہی ہوں تو سنے والک صاحب یہ آدمی قاتل ہے اس نے اپنے بھائیوں کو تو مارا ہی لیکن اس نے میرے باپ کا بھی قتل کیا یہ جو آلی شان بنگلہ اس نے اس زمین پر بنایا ہے اس کی اینٹ اینٹ میں میرے باپ کا ہون شامل ہے اس کی در و دیوار سے مجھے میرے باپ کے ہون کی بو آتی ہے اس کے اس کی یہ دیواریں چیخ چیخ کر کہتی ہیں مائرہ یہ شخص تمہارے باپ کا قاتل ہے سنا آپ نے قاتل ہیں آپ جو آپ کا آلہ ترین لائف سٹائل ہے نا یہ میرے باپ کے خون سے بنایا ہے آپ نے قاتل ہو تم ابراہیم مصطفیٰ قاتل ہو میرے بچپن کے میری خوشیوں کے میرے باپ کے قاتل ہو تم سنا تم نے ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی جب وارک نے ایک بار پھر سے اسے پیچھے گرنے کی کوشش کی لیکن اپنا ہاتھ چھرواتی وہ اسے خود سے دور کرتی پیچھے ہٹی تھی اسے پتا بھی نہ چلا کہ کب آخری سیری پر اس کا پیر آ گیا اگلے ہی لمحے وہ سیریوں سے پھسلتی نیچے کی طرف گری تھی گر کی درو دیوار میں اس کی چیخ بلند ہوئی تھی جب کے وارک پاگلوں کی طرح پانچ پانچ سیریاں پھلانگ تھا نیچے پہنچا تھا لیکن تب تک مائرہ بے ہوش ہو چکی تھی ڈاکٹر اسے ایمل سی روم میں لے گئے تھے کیس بہت کرٹیکل تھا کیونکہ وہ صرف گری نہیں تھی بلکہ وہ پریگنٹ بھی تھی اور اس کا ہون بھی بہت زیادہ مقدار میں زیاں ہو چکا تھا اگر وہ ہون کو روکنے میں کامیاب نہ ہوتے تو مائرہ کی بھی جان جا سکتی تھی اور دوسری طرف مائرہ کی پریگنسی ویسے بھی کرٹیکل تھی وہ ایک کمزور بچے کو پیدا کرنے والی تھی بے شک سب اس کا کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھیں لیکن حقیقت یہی تھی کہ مائرہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی تھی جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت تیزی سے حراب ہوئی تھی ابراہیم صاحب وہیں ڈیکس پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ تاشفین اور وارک جلدی سے جلدی اسے ہسپتال پہنچا چکے تھے اما بار بار فون کر کے مائرہ کے حالت جاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ابھی تک تو وہ خود مائرہ کی حالت نہیں جانتے تھے انہیں کیا بتاتے پیشنٹ کا ہون بہت زیادہ زائیں ہو چکا ہے انہیں جلدی سے جلدی بلیڈ لگانا ہوگا آپ لوگ جلدی سے جلدی او نیگیتیو بلیڈ کا انتظام کریں یہ بہت ریر بلیڈ ہے جو اس وقت ہسپتال میں موجود نہیں ہے اور اگر یہ بلیڈ ہوتا بھی تو بھی ہم نہیں لگاتے کیونکہ ہمیں فریش بلیڈ کی ضرورت ہے بچے کی جان ہترے میں ہے آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے انتظام کریں لیکن ڈاکٹر ہم کہاں سے کر سکتے ہیں کیا کسی ہسپتال سے پتا کر نا ہے آپ یہ ساری انفرمیشن باہر بیٹھے وارڈ بھائے سے لے لیجئے ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں وہ آپ کی مدد کر سکے دیکھیں ٹائم بلکل بھی نہیں ہے آپ کے پاس جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر بس اتنی سی بات کہ اندر واپس چلی گئی تھی وارڈ تم یہی رکو میں بلیڈ کا انتظام کر کے آتا ہوں don't worry کچھ نہیں ہوگا میں کہیں سے بھی بلیڈ ڈونڈ لاؤں گا کوئی نہ کوئی ڈانر مل جائے گا وہ اسے یقین دلاتے ہوئے جانے لگا تھا رک جاؤ تم لوگ میرا ہون او نیگٹیو ہے کیا میرا ہون نہیں لگ سکتا اس کو تم جاؤ ڈاکٹر سے بات کرو کہ میری بیٹی کو میرا ہون لگا دیں وہ اسے روکتے ہوئے بولے جب کہ تاشفین ہاں میں سر ہلاتا جلدی سے باہر آتے ڈاکٹر سے محاطب ہوا تھا سر ہمارے فادر کا کھون اور نیگٹیو ہے کیا ان کا کھون لگ سکتا ہے ہمیں چک کرنا ہوگا سر آپ پلیس اندر آئیے وہ ایک نظر ابراہیم صاحب کو دیکھتی اندر کی طرف بلا چکی تھی جبکہ وہ جلدی سے اندر چلے گئے تھے آدھی رات کا وقت تھا جب عرفان کے ساتھ ڈینی گھر کے اندر داخل ہوا بدر ہان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کیونکہ بدر ہان نے بہت غلطیاں کی تھی اور اب وقت آ گیا تھا اپنی غلطیوں کو صدھ دھارنے کا تناوش تو اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آگئی تھی اب سب صدف کی بارات آنے والی تھی اور اس سے پہلے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مہندی کی رسم دن کے وقت رکھی گئی تھی اور یہ سب رسم ہتم ہونے کے بعد ہوا تھا مہمانوں کی نظر میں ان لوگوں کی تلخ کلامی تو نہیں آئی تھی لیکن مائرہ کا گر جانا بھی کوئی عام بات نہ تھی انکل مائرہ سیریوں سے گر گئی ہے وہ پریگنٹ تھی وہ ہسپتال میں ہے اس کی حالت بہت زیادہ حراب ہے وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی جبکہ بدرہان تو سن رہا تھا اللہ حیر کرے میری بچی مجھے مائرہ کے پاس جانا ہے وہ بے چین ہو اٹھا تھا آخری خون کا رشتہ تھا اس کے پاس ابھی تو وہ اپنے کیے کی معافی تک نہیں مانگ پایا تھا مجھے جلدی سے اس کا ایڈریس بتاؤ میں یہاں بھابی سے اپنے کیے کی معافی مانگ نے آیا تھا لیکن فلحال میں ہسپتال جانا چاہتا ہوں بھابی میں واپس آنگا لیکن اس وقت مجھے جانے دیجئے وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے تناوش سے پوچھنے لگے تھے جبکہ ڈینی بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا تھا کیونکہ مائرہ کی خالت نظر انداز کردینے کے قابل ہرگز نہ تھی وہ بھی مائرہ کے پریشان تھا کہنے کو مائرہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہ تھا لیکن پھر بھی اسے مائرہ کی فکر تھی کیونکہ وہ وارک کی بیوی تھی اور وارک کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور عرفان صاحب کو وہیں چھوڑ کر بدر ہان کے ساتھ ہسپتال کی طرف آیا تھا جبکہ عرفان کے گھر آنے پر تائی امی نے کچھ نہیں کہا تھا بلکہ مسکرا کر اسے خوش شامدید کیا تھا یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی سیکنڈ اپیسوڈ تو کل آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ اپیسوڈ میرے نان آول آنے سے پہلے پہلے میرے چینل کے سبسکرائبر پورے کروا دیں صرف دائی سو سبسکرائبر کے اس سے بھی کم رہ گئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کروائیں تاکہ جلدی سے ہمارے 20 کے سبسکرائبر کی فیملی پوری ہو جائے تو ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں کل تب تک لئے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں لافیس